قومی ترانے کے اندر ایسے الفاظ بیان کیے گئے ہیں جن کا مطلب اور معنی جاننا ضروری ہے اور علماء کو چاہیے بلکہ استاد جتنے بھی ہیں سکولوں کے اندر ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بچوں کو ضرور بتائیں جیسے الفاظ ہیں سایہ خدایت الجلال یعنی کہ حفیظ جلندری نے جو یہ الفاظ انیس سو باون کے اندر لکھے اور پاکستان کے اندر یہ انیس سو چور میں پڑے گئے تو یہ قومی ترانہ بنا پاکستان کا تو یہ الفاظ ذرا غور کریں کہ ہمارا بنیادی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جسم اور سائے سے پاک ہے تو یہاں سائے خدایت الجلال بیان ہو رہا ہے یہ شاید ہو سکتا آپ کے پاس پہلے یہ بات پہنچی ہو اور اس کے مفہوم کو بھی آپ جانتے ہوں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر عالم کو ہر استاد کو جو سکولوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ان کو یہ بات دوسروں تک پنچانی چاہیے ہمارا بنیادی عقیدہ یہاں پر خطرے میں ہے اگر پتا نہیں چلے گا تو یہ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کا تو بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ خدا اللہ تعالی جو ہے وہ سائے سے اور جسم سے پاک ہے اور آپ یہاں پر سائے خدایت الجلال پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو فن شاعری جانتے ہیں ان کو اس میں جلدی سمجھ آ جائے گی اور باقیوں کو بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ اللہ تعالی جسم اور سائے سے پاک ہے یہ ہمارا بلکل بنیادی عقیدہ ہے شریع اصول یہ ہے کہ جب تک کسی کلام میں تعویل ممکن ہو تو اس کی تعویل کی جائے گی اور یہاں تعویل ممکن ہے اور یہاں اصل مفہوم جو ہے وہ سائے رحمت خدایت زلجلال ہے یعنی اللہ و جلال والے مالک کی رحمت کا سائے تو فن شاعری کی وجہ سے یہاں لفظ جو ہے وہ رحمت کو محضوف کر دیا گیا ہے تو یہ اصل میں الفاظ یہ تھے کہ سائے رحمت خدایت زلجلال فن شاعری کے اندر محضوف کر دیا گیا ہے اس لفظ کو رحمت کو تو لہٰذا یہ کفر لازم نہیں آئے گا تو یہ عفیل جلدلی صاحب نے بلکل صحیح لکھا ہے اور کمال کا لکھا ہے جو اتنے سالوں سے پاکستان کا ہر بچے کی زبان پر باکستان زبین یہ ترانہ جاری ہے اور آخری الفاظ اس کے ہم آخر میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں سائے خدایت زلجلال موسیقی